گرمیاں شروع ہوتے ہی سب سے بڑی پریسانی ہو جاتی ہے مچھروں کا ہو جانا اور مچھروں کی وجہ سے کئی بار نیند کا پورا نیہ ہونا ملیریا ڈینگو جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور اسی کارن کی وجہ سے ہم لوگ all out, coil, fast car جیسی چیزوں کا استعمال مچھروں کو بھگانے میں کرتے ہیں کنطو وہیں ہم ان سبھی چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے سریر میں اور بھی انیروگ پیدا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان سبھی چیزوں کا side effect سیدھا سیدھا ہمارے سریر پر پڑتا ہے بلکہ بچوں کے سواستے کے لیے تو یہ بے حدیق ہنکارک ہوتی ہے تو ان سبھی چیزوں سے ہٹ کر ہم آپ کو ایک ایسا بہترین دیسی نسکہ بتا رہے ہیں جسے کرنے سے آپ کے گھر کے سارے مچھر گھر سے باہر بھاگ جائیں گے اور آپ آرام سے گھر میں رہ پاؤ گے اچھی نیند لے پاؤ گے اور آپ کو کوئی side effect بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ دو پیاج لے لینی ہے اس کے بعد ان دونوں پیاجوں کے چھلکے کو اتار لینا ہے پیاج کا چھلکہ اتارنے کے بعد آپ کو لینا ہے لوبان کا تیل لوبان کا تیل آپ کو آسانی سے کسی پنساری کی دکان پر یا آئیورویدی کی سٹور پر مل جائے گا یہ بیسوویلیا نامک ایک پیڑ ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے تو آپ کو ایک کوٹن کی مجد سے لوبان کے تیل کو چھلی ہوئی پیاج کے اوپر چاروں طرف لگا لینا ہے اور آپ کو پھر ایک پیاج کو کمرے کے ایک کسی کونے میں رکھ دینا ہے اور دوسری پیاج کو دوسرے کونے میں رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو پیاج کو دھاگے کی مجد سے اونچائی پر بھی لگا سکتے ہیں اگر دوستو آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر دیکھنا آپ کے کمرے سے مچھر کچھ ہی منٹ میں بوس کی مہک سے کمرے سے باہر بھاگ جائیں گے اور آپ کو کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا تو دوستو یہی تھی آج کی جانکاری کمنٹ کر کے جرور بتائیں جانکاری کیسی لگی اور چینل کو سکسکرائب کرنا نہ بھولیں